بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں بزاعت عباس آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام سچی زندگی میں ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے سبر کے فائدے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ آئیے مولانا سے اس موضوع پر گفتگو کیا جائے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں اسے دیکھا جائے مولانا سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاتمت وعبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستعدع فیہا اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وَهُوَا اَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْدُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ آج کا جو موضوع ہے وہ سبر کے فائدے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس موضوع کو اور جس مفہوم کو دنیا نے بگاڑا ہے جہاں بہت سے اسلامی مفاہیم کو خراب کیا گیا ہے جیسے جہاد اس کا آج ایک الگ اس کی تصویر بنائی گئی اس کا ایک الگ روخ اور ایک الگ رنگ دھنگ کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا مفہوم جہاد بلکل بدل دیا گیا تقویے کا مفہوم اس کو کائنات نے بلکل خراب کر دیا تقویہ یعنی جو پھٹا پرانا لباس پہنتا ہو جو بلکل دنیا سے بھیزار ہو نہیں یہی دنیا ہے کہ جو اگر صرف ایک وسیلے کی حد تک استعمال کیا جائے تو یہی دنیا انسان کو تقویے کی عالی منزلوں تک لے جاتی ہے انسان اگر انفاق نہ کرے اگر پیسہ نہ ہو تو حج کرے گا کیسے پیسہ نہ ہو تو زکاة دے گا کہاں سے جب تک نصاب مکمل نہ ہو اسی طریقے سے ہمارے ہاں صبر کے مفہوم کو خراب کیا گیا قرآن خطاب کر رہا ہے اور سب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وَسْتَعِينُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے تو ایک بات تو پہلے معلوم ہو گئی کہ صبر کسی ایسی طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مدد لے سکتا ہے اس لیے کہ مدد کرنے والی جو شئے ہے یا کرنے والی جو ذات ہے دشمن کے مقابلے میں اسے قوی ہونا ضروری ہے اگر قوی نہیں ہے تو مدد کس چیز کی لیں گے ہم ایک بچے سے تو مدد نہیں مانگتے اگر کوئی آ کر کے ہم کو مارنے لگے لیکن کوئی طاقتور ہوا ہمارے اس کے سامنے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو مدد مانگنے کا مفہوم خود بتا رہا ہے کہ صبر کسی طاقت کا نام ہے صبر مجبوری کا نام نہیں ہے تو ہمارے یہاں صبر کیا سنجھا جاتا ہے ایک مجبور انسان ناتوہ انسان جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صبر کرے نہیں سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ کرنا یہ ہے صبر ورنہ سرکار سید و شہدہ مولا عباس یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے تھے مگر نہیں کیا تو اس مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صبر کیا ہے مفسرین مفسرین نے یہاں صبر سے مراد روزے کو بھی لیا ہے کہ خود روزے سے انسان کو مدد مانگنی چاہیے نماز سے اور روزے سے کیوں اس لئے کہ یہ روزہ انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے متقی بناتا ہے بہت سے مفہوم روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو روزہ انسان کی بدن کی زکاة کا نام ہے جس طریقے سے مال سے زکاة نکالی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے ویسے ہی انسان کا وجود پاکیزہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں لیکن صبر اس کا فائدہ کیا ہے ہم صبر کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا قرآن کی عبایت پڑھئے صبر کا اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے کہ ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے خدا کی معیت انسان کو مل جائیتی ہے اور جہاں اللہ کی معیت مل رہی ہو اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی ہم پوری زندگی اور اس کے آمال کس لئے کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے تو یہ تو فائدے ہیں صبر کا ایک اور فائدہ ہے انسان اگر صبر کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے تو بڑی سے بڑی مصیبت اس کے لئے چھوٹی ہو جاتی ہے اور اسی لئے محصومین نے فرمایا ہے کہ صابر کے لئے مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن جو انسان صبر نہیں کر سکتا جس کے اندر شکیبائی نہیں پائی جاتی جس کے اندر تحمل نہیں پائی جاتا اس کے لئے وہی مصیبت دوگنی ہو جاتی ہے تو یہ صبر کے سب فائدے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ صبر کن چیزوں پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کبھی ہم کو دشمن کے مقابلے میں قرآن سکھا رہا ہے صبر کرنا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا یہ جو دشمن تانے اور تشنی کر رہے ہیں نا اس کے اوپر صبر کرو ان سے الہجنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے خوبصورتی کے ساتھ دوری اختیار کر لو کیا ہوگا یہ ستر ہزار ممبروں سے بھی اگر تمہارے خلاف بولیں گے لیکن اگر تم دین پہ اور حق پہ ہوتے ہوئے صبر کرو گے تو ان کی حکومتیں مٹ جائیں گی مگر تمہارے تذکرے کو مٹا نہیں سکیں گے اہلِ بیت نے صبر کیا کوئی فر و گزاشت کوئی صورتحال ایسی دشمن نے باقی رکھی تھی کہ جہاں اہلِ بیت کو مٹانے کی پوری سازش نہ کی ہو لیکن آج اہلِ بیت ہر ایک کی زبان پہ ہیں ان کا تذکرہ ہے ان کی باتیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سختیوں کے مقابلے میں انہوں نے صبر کیا کس چیز پہ صبر کرے وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعَيُنِنَا قدرت کہہ رہی ہے اللہ کے احکام پہ صبر کرو جو خداوندِ عالم نے حکم نافذ کیے نا ان پہ صبر کرو کیوں؟ اس لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو کیا مطلب؟ اللہ کے احکام پہ صبر کرنا کیا مطلب؟ یعنی معصومین نے اب اس آیت کو واضح کیا کا صبر دو طریقے کا ہے ایک اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا اور ایک معصیتِ پروردگار کے اوپر صبر کرنا کیا مطلب؟ دل بہت چاہ رہا ہے دوست بلا رہے ہیں پورا ہمارا اسکول کا گروپ کہیں گھومنے جا رہا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ وہاں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز بھی ایسی صورتحال بھی آئے گی کہ جہاں گناہ ہوگا تو اب دل بلکل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں پکنک پہ ہم پورا اسکول کا ہمارا گروپ جا رہا ہے ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا فلا دوست ہمارا فلا دوست ہم سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے تم کو پکڑ کے رکھتے ہیں تم ابھی بچے بنے ہوئے ہو تم کو جانے نہیں دیا جاتا اس طریقے کی بہت سی باتیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کے سامنے آتی ہیں معصوم کہہ رہے ہیں ہاں لیکن اگر تم کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں گناہوں میں ملوث ہونے کا شائعبہ یا یقین پایا جا رہا ہے تو پھر تم صبر کرو یہ ہے معصیت سے دوری اختیار کرنا ہم نہیں جائیں گے چلیئے تھا معصیت پہ تو صبر سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اطاعت میں صبر ہاں اطاعت میں صبر کیا ہے دورے کا نماز اللہ نے نماز صبح مانگی ہے آنکھ ملتے ہوئے اٹھے اور اللہ اکبر بسم اللہ الرحمنی الحمدللہ نہیں اطمینان صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ تم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو رہے ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کروگے تو تمہارے صبر کا پھل میٹھا ہوگا یہ محاورہ ہمارے ہاں روز بولا جاتا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کیا مطلب اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتے اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں عجر دے گا ہمارا عجر ضائع نہیں ہوگا بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ نے ایک اور فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب اس سورے کی تلاوت کیا کرتے ہیں وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر انسان گھاٹے میں ہے مگر کس کو مستثنہ کر دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو صبر کی وسیعت کرتا ہے ایمان لائے حق کی وسیعت کرتا ہے تو ایک فائدہ ہے یہ بھی صبر کا کہ انسان گھاٹے سے بچ جاتا ہے ہم یہ سمجھ جائیں کہ صاحب ہم نے فلان سے بدلہ نہیں لیا تو ہم گھاٹے میں ہیں ہم نے فلان سے انتقام نہیں لیا اس نے ایسا کہا تھا ہم کو پلٹ کے یہ کہنا چاہیے تو ہم نے نہیں کہا نہیں قرآن ہم کو صبر کی دعوت دے رہا ہے صبر کرو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا راسو تاعت راسو تاعت اللہ السبر اللہ کی اطاعت کی بنیاد ہے سبر اس کا مطلب اگر ہم سبر کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں اگر ہمارے پاس تحمل نہیں ہے اگر ہمارے پاس برداشت کی طاقت نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے مطی نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہم کو اطاعت میں بھی صبر کرنا ہے معصیت کے میدان سے بھی صبر قیب جی بلکل چاہتا ہے کہ ایک جھوٹ بول کر کے یہ کام کر لیں مگر چونکہ جھوٹ ہے لہذا آپ وہاں صبر کرو جھوٹ نہ بولو اللہ کی معصیت سے بچو بنیاد پروردگار کی اطاعت کی صبر ہے اور عزیزان ایمان اس ماہ مبارک میں تو اسی روزے کے ذریعے سے انسان کے صبر و تحمل کا حاصل میں امتحان ہے جو چیزیں کل تک تمہارے لئے حلال تھیں آج وہ حرام کر دی گئی جن کے روز آدھی ہو صبح صبح اٹھتے ہی ہم تو بٹی کے آدھی ہیں ہاں آدھی ہو مگر اب ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے لہذا اب تمہیں صبر کرنا ہے دل چاہ رہا ہے روزانہ کے آدھی ہیں مگر اب اطاعت پروردگار ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم صبر کریں پیاس لگ رہی ہے مگر صبر کریں بھوک لگ رہی ہے مگر صبر کریں اس سے کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ میت پروردگار تمہیں حاصل ہوگی اور روزے کے ایک ایک لمحے میں چونکہ انسان جو چیزیں اس کے لئے کل تک جائز تھیں آج اللہ نے حرام قرار دیا ہے لہذا ان سے صبر کر رہا ہے دوری اختیار کیے ہیں تو ایک ایک لمحا چونکہ وہ صبر کر رہا ہے لہذا صابرین میں ہے اور جات صابرین میں ہے تو اللہ کا وعدہ سچ ہے کیا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ظاہر وقت نہیں ہے کہ اور باتیں اس زہل میں عرض کی جائیں ورنہ صبر نعمت ہے خود قرآن کی آیت دلیل بنے گی اس لئے کہ بہت سی منزلیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جہاں صبر کے ساتھ اللہ نے شکر کی لفظ رکھی ہے وَلَكُلْ لِسَبْبَارِنْ شُكُورِ یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار صبر کے ساتھ شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے اگر صبر نعمت نہ ہوتی تو شکر صبر کے ساتھ نہ آتا تو صبر ایک بڑی نعمت ہے خدا سے دعا کیجئے اس حالات میں اس وبائی ماحول میں اللہ ہمیں تحمل کی طاقت دے ہر روز اپنے کسی عزیز کسی دوست کسی رشتدار کسی پڑوسی کسی اپنے پارٹنر بزنس پارٹنر کسی اپنے دفتر کے ساتھی کی خبر سن رہے ہیں اللہ اس وبائی امراض نے تمام انسانیت کو نجات اتا فرمائے پروردگار ہمیں مصیبتوں پہ سبر کرنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار ہم سب کو ایسے حالات میں جزا اور فضا کے بجائے سبر کی طاقت اتا کر تاکہ ہم اطاعت کے مرحلے میں بھی معصیت کے مرحلے میں بھی سابر ہوں شاکر ہوں پروردگار دعا میں دعا ہے اس کے ظہور میں تاجیل فرما جو پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تصمی دعا اور آپ ان کے موضوع سے استفائدہ کر رہے تھے ناظرین کل پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی ٹھیک آٹھ بجے شب میں تب تک کے لئے خدا حافظ